فرائض کے علاوہ دن میں بارہ سنتیں پڑھنے کا عجر عمر بن عوث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ سے سنا وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور رات میں یعنی 24 آورز میں بارہ رکتیں ادا کی اس کے لئے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا کبھی نہیں چھوڑا ٹھیک ہے جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا اب ہم نے بھی ترک نہیں پوری کوشش کر نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ بارہ رکات پڑھے تو اللہ اززوجلہ اس شخص کے لئے جنت میں گھر بنائے گا وہ کون سیاں بارہ رکت ہیں پھر آپ نے خود ہی بتا دی زہر سے قبل چار زہر کے بعد دو یہ سنت موقدہ کی بات ہو رہی ہے مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد دو فجر سے پہلے دو رکات یہ بارہ ہو گئی فرضوں کے علاوہ اوپر ہم نے فرضوں کی تعداد پڑھی تھی نا دو فجر کے چار زہر چار اثر تین مغرب اور چار عشاء کے یہ فرض تو ہو گئے فرض کے بعد سنت موقدہ کا درجہ آتا ہے یہ کتنی ہے بارہ ٹھیک ہے فجر میں دو زہر میں چار پہلے دو بعد میں مغرب میں دو بعد میں عشاء میں دو بعد میں فرضوں کے ٹھیک ہے اچھے اس میں ایک گنجائشیں بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے زہر میں جلدی ہے آپ نے فرض پڑھ لیے اللہ دا کے اندر ہی اور سنت سوچتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے جب تک گھر پہنچے اثر کا وقت بھی قریب ہو گیا تو آپ چاہے اثر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں ایون اگر اثر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اتنی گنجائش ہے ان میں ٹھیک ہے لیکن پڑھنے کا اتمام کرنا چاہیے سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں فرض پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجئے ابن عمر رضی اللہ انہما سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناو گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو انہیں قبرستان نہ بناو یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے چاہے مسجدی کیوں نہ ہو مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں